آپ دیکھیں کتنی عجیب اینالوجی ہے بنی اسرائیل کے اوپر بھی جو دو اس طریقے سے معاملات مسلط ہوئے ان میں سے پہلا جو تھا وہ نیبوکیٹ نظر کی طرف سے تھا وہ مشرق سے گیا تھا اور دوسرا ٹائٹس کی طرف سے تھا جو رومنز کی طرف سے تھا یعنی وہ آج کی آپ سمجھ لیں گریٹ بریٹن جس طرح بعد میں اور مسلمانوں پہ بھی اسی ترتیب سے عذاب آئے پہلا عذاب منگولوں کی طرف منگول بھی مشرق سے مسلط ہوئے یہ یہاں سے چائنہ والی سیٹ سے گئے تھے اور دوسرا عذاب مسلمانوں پہ بھی مغرب کی جانب سے ہے اس پہ ڈاٹر اسرار صاحب نے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے مسلمانوں کا ماضی حال اور مستقبل جو انڈیا میں انہوں نے دوہزار چار میں لیکچر دیئے تھے اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں اسی طریقے سے کی ہوئی ہیں لیکن سرکار ڈاٹر اسرار صاحب کی وجہ سے کسی بریلوی دیوبندی اعلیدیس کو فرق نہیں نہ پڑتا ہاں کیونکہ وہ اگر بریلوی ہے تو اچھا بریلوی رہے گا اگر دیوبندی ہے تو اچھا دیوبندی رہے گا اور اگر تارج بی صاحب کے لیکچر سن رہا ہے تو پھر تو اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ ایک ہندو ہے تو اچھا ہندو ہی رہے گا ہاں عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس ایک سننے کا ٹیسٹ ہے وہ اویل کریں گے لیکن انجینئر صاحب بھی عرصے تو ان کی امپائرز اکھڑ گئی نا ان کے اوپر عذابِ الہی بن گیا نا کہ ان کو فرق اس وقت بڑھتا ہے جب ان کو لوگ چھوڑ دیں اس لیے وہ ساری باتیں جو دوسرے کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا جب ہم کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا بن کے نازل ہوتی ہے تو میں اس پروپے گنڈے سے کبھی گھبراتا نہیں ہو میں نے ان کو کہا کہ جتنا مجھے چھیڑیں گے آپ کی کامیابی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا جنازہ آندہ تیس سالوں میں نکلنا ہے نا تو مجھے چھیڑنا چھوڑ دیں تو یہ پینتیس سال میں نکلے گا لیکن اگر مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ تیس سے داسی رہ جائیں گے پھر پیچھے کیونکہ میں تو پھر اس طرح ہی ریٹ کروں گا آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہنا آمہ پھر مدسا میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ان ٹاپکس کو اڈریس کرنا چھوڑ دوں گا نہیں آپ جتنا چھیڑیں گے کیونکہ میں نے تو تیہ کر دی ہے کہ میں تین سو دو چلتی پھر تھی جب میں نے اپنے لئے یہ تیہ کر لی ہے تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں تو اڈی منجی ٹھوک کے جانا ہے اسے نہیں رکھو ویسے سے ٹھوک دیتی ہے اللہ رفض اللہ ٹھیک ہے